السلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے بیڑی کا ذکر کتاب میں اور کئی موویز میں دیکھا ہوگا ہے لیکن خاص کر کے کرلوس عثمان اور ڈرلیس ارتگل میں اس کا ذکر آیا ہے اور اس جانور میں کیا ایسی خاص بات ہے اور یہی جانور کیوں ترکوں کا قومی جانور کہلائے جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا بیڑیا وہ واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیئر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے ناظرین اکرام اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے بیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز اور پھورتیلی آنکھیں کسی جن کا تاقب کر کے پھورتی سے چھلانگ لگا گئے اور اسے مار ڈالے بیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا ہے اور یہی جنگل کے باچھا کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیا محرم مونس پر جانتا ہے یعنی کہ باقی جانوروں سے یہ مختلف ہے بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شرکی حیات کا اتنا ہی وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا ہے اسی طرح مونس بیڑیے بھی ان کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بیڑیا اپنی اولاد کو اچانتا ہے کیونکہ ان کے لاوہ ان کا ماں باپ اور کوئی نہیں ہوتا ہے جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرے والی کے جگہ پر کم اس کم تین ماہ کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بیڑی کو عربی میں ابن الاربار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹ اور والدین کے ساتھ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں شکار کر کے لاتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے ایسی نئی مزید ویڈیو جانے کے لیے ہمارے چینل پر رہی ہیں شکریہ اور اپنا چار رکھیں